اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوب فینسی چیکس چینل کے ہوسٹ ایوب خان کی طرف سے سب دوست و بھائیوں کو چینل میں خوشحام دیت دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبز و مان میں رکھے آمین جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہماری آج کی ویڈیو ایک اچھی مرگی کی خوبیوں کے بارے میں ہے یہ مرگی اصیل دیسی فینسی وغیرہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لوگ مرگیاں انڈے اور گوشت کے لیے پالتے ہیں ساری دنیا میں لوگ انڈے شوک سے کاتے ہیں یا انڈوں کو مختلف قسم کی خوراق جیسے برگر پیزا آملیٹ وغیرہ میں ملا کر کھاتے ہیں اچھی مرگی وہ ہوتی ہے جو سال میں زیادہ انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے درمیان وقفہ بھی زیادہ نہیں ہوتا بعض مرگیاں انڈوں کو توڑ کر ان کو کھا لیتی ہے ایک اچھی اور صحت مند مرگی انڈے کو توڑ کر کھانے والی نہیں ہوتی ان کی افضائش نصر کے لیے بھی انڈے استعمال ہوتے ہیں افضائش کے لیے انڈے میں فارٹیلٹی ہونی ضروری ہے بعض مرگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے انڈوں میں فارٹیلٹی نہیں ہوتی چاہے ان کے ساتھ مرگے وقفے وقفے سے ایک سے زیادہ کیوں نہ رکھیں جب مرگی چوزوں کے لیے انڈوں پر بٹا دی جاتی ہے تو اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈوں کو ہیچ کر سکے ایک اچھی مرگی کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چوزوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھتی ہے اور چوزوں کے بڑا ہونے تک ان کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ بعض مرگیاں جو چوزوں کا خیال نہیں رکھ سکتی شروع میں اگر ان کے چوزوں کی تعداد بارہ پندرہ تک ہو تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی تعداد چار یا پنج رہ جاتی ہے باقی چوزے مر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چوزوں کا خیال نہیں رکھ سکتی جب کانے کے لیے وہ زمین میں پنجے مارتی ہے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ کے بغیر وہ ایسا کرتی ہے پنجے مارتے وقت اس کے چوزے اس کے پنجوں سے زخم ہو جاتے ہیں یا بعض مر جاتے ہیں